بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عرفان ہوں آج ہم آپ کو جو ڈش خراب ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے جس کا فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے آنڈھی کی وجہ سے گر کر تو اس کے اوپر رنگ لگا دیتے ہیں جو یہ رنگ میں نے شپیشل تیار کروایا ہے تو یہ بہت مضبوط رنگ ہے اس کے یہ دیکھ لو گول اس کا جو سٹینڈ ہے وہ بھی مضبوط ہے تو یہ ایک دفعہ لگا دیں ڈش کے اوپر تو بعد میں ڈش کے ہلنے کا ڈر بھی نہیں رہتا اور مضبوط ہو جاتی ہے ایک دفعہ بس سٹ کروا لیں اس کو پھر بعد میں یہ ڈش نہیں ہلتی تو اس کے سگنل بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس رنگ کی وجہ سے سو فیصد چاہے ڈش پرانی ہو اس کے اوپر بھی یہ بلکل پرانے ڈش کے اوپر بھی نئی ڈش جتنے سگنل آ جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ڈش مضبوط بہت ہو جاتی ہے بس ایک دفعہ اس کو سٹ کروا لیں تو سٹ کروانے کی وجہ سے یہ دیکھیں ہم آپ کو ساتھ میں یہ دکھا بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس کو ڈش کی اوپر فٹ کرنا آپ دیکھتے جائیں یہ تقریباً کچھ ہو چکی ہے اور کچھ باقی رہتی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح ہوتی ہے اس کے ساتھ سگنل تقریباً پارک شیٹ کے بھی بہت کلیر ہو جاتے ہیں جو کافی چینل میس ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی ریزارٹ کلیر ہو جاتا ہے وہ بھی سگنل صحیح ہو جاتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں بھائی اس کو یہ تقریباً اب پھر تو چکی ہے تو ڈش تقریباً دیکھ لیں یہ اس کا جو پیچھے سے اپ ڈون ہے یہ بھی بس بہت مضبوط ہے جہاں پہ تھوڑا سا ٹیٹ کرےنا تو وہیں پہ روک جاتا ہے نیچے اوپر ہونے کا کچھ یہ دیکھ لیں بلکل ٹوٹ گئی تھی ڈش یہ درمیان سے ٹیڈی بھی ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے میں نے یہ رنگ لگا دیا تو اب یہ ڈش تقریباً ریزارٹ سو فیصر دے گی تو اس رنگ کو آپ ایک دفعہ سیٹ کروا لیں جو نئی ڈش بھی لیں تو اس کو رنگ نیا لے لیں رنگ لگوا کے سیٹ کروایں تو اس کے ساتھ آندھی بغیرہ کی وجہ سے جو ہل جاتی ہے بار بار ڈش بار بار آپ کاریگر کو پیمٹ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ادا نہیں کرنے پڑے گی تو اس طرح ایک دفعہ آپ سیٹ کروا لیں ڈش کو رنگ کو لگوا لیں تو یہ رنگ آپ کو اگر چاہیے تو آپ میں ویٹس اپ نمبر دے دوں گا تو آپ مجھ سے بھی کھنٹیک کروا سکتے ہیں اگر آپ خود سے تیار کروانا چاہیں کسی خراد والے کے پاس ویلڈر کے پاس چلے جائیں تو اس کو بتائیں کہ ہم نے اتنے انج کا رنگ بنوانا ہے اور کڑا سٹینڈ اس کو بولتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اللہ حافظ بھائی اپنا خیال رکھئے اور اس چینل کا بھی